تو ایک رکاتب کے اندر پورا قرآن ختم ہو جاتا پورا قرآن سیدنا بلال رضی اللہ آزان دیتے سردی کی راتیں اممہ عرض کرتی مولا اتنی چھوٹی رات کہ حسنین کریمین کے اممہ کی ایک رکاتی پوری نہیں ہوئی اللہ اکبر یہ عبادت سیدہ کی عبادت یہ دیکھو تو میرے عزیز دوستو ان حسنیوں نے اپنی مردی کو چھوڑ کے مالک کی مردی استیار کی تو اللہ تعالیٰ نے رب ان کا ہو گیا وہ رب کے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی عزتیں دی ایسے درجاتی سربیان نہیں حدیث پاک میں آتا ہے آخری بات امام سیودی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب اممہ سان آتی تو حضور علیہ السلام ایسے سونگتے ایسے سونگتے تو اممہ سان نے عرض کیا بابا جمعہ جب بھی میں آتا ہوں تو ایسے سونگتے ہیں مجھے اس کی وجہ کیا ہے تو حضور علیہ السلام اس سیدان محبوب نے فرمایا سیدنا ابو عیوب انساری راوی ہیں سیدان میں جب جنت میں گیا تھا میراج کی رات تو میں رب سے نہیں فرمایا جنت گھوماو کرشتو محبوب کو تو ساری میں جنت گھومتا سرکار نے فرمایا یہ ایک صحابی کا گھر ہے مگر اس صحابی نے پہلے بہت قربانی دی ہیں بہت اپنے محاضروں کو مسامان بال زمینیں دی ہیں مجھے حیاء آتی ہے سرکار اتنے کریم کے کہ اس کو دوں کہ یہ آپ کو دے دے پھر اس صحابی کو جیسے پتہ پڑا کہ محبوب یہ جو میرا زمین کا کپڑا ہے سیدان کائنات اس کو پسند کرتی ہے کہ آپ کے ساتھ اس کا گھر ہو محبوب میں نے اپنی مرضی سے دے دی صحابہ حضور کی محبت کس طرح رکھتی پھر امہ سان ایک دیوار پیچھ میں تھی اور وفا الوفا میں کے بیچ میں حضور علیہ السلام نے ایک کھڑکی بھی بنا دی اب سرکار نہیں جاتے تو کھڑکی سے کہتے سیدان کیسا حال ہے پھر امہ سان کہتے ابا جان کیسا حال ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات سلام اللہ امہ آئیشہ صدیقہ امہات المؤمنین نے فرماتی رضی اللہ عنہ سلام اللہ علیہ امہ تھی فرمائے دس دفعہ پانچ دفعہ جتنے دفعہ بھی امہ آتی تو حضور علیہ السلام اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے اور امہ کو ادھر بوسا دیتے اور اپنی جگہ پہ محبوب کریم علیہ السلام سیدان کو بتاتے سبحان اللہ سبحان اللہ شان ہے یا نہ دل سے بتاؤ ہائی یا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہائی یا نہیں حدیث پاتھا پھر کیا شان ہے جبریل بھی آتے مکائل بھی آتے سارے صحابہ کرام آتے چاچا جمن سیدنا عباس آتے سیدنا حضور علیہ السلام کے سیدنا عمیر حمزہ آتے سیدنا فارو کے آزم آتے سیدنا عثمان قریب مولا علیہ آتے مگر آقا قریب علیہ السلام کسی کے لیے کھڑے نہ ہوتے جبریل کے لیے بھی کھڑے نہیں ہوتے مگر جس وقت بھی سیدان آتی تو محبوب اٹھ گی پھڑے گی سبحان اللہ سبحان اللہ شیخ عبدالحق فرماتے جاگ رہے ہو جاگ رہے ہو جاگ رہے ہو کہ سلطان بہو سے جا کے پوچھیں کہ سیدان کی شان کیا ہے سلطان بہو کے کتابوں میں پڑھیں کہ امہ کی روحانت میں شان کیا ہے سرکار کا کھڑا ہونا ہمیں کیا بتاتا ہے حضور علیہ السلام کھڑا ہو گیا تو قرآن بھی کھڑا ہو گیا محبوب سے کھڑا ہو گیا تو شریعت محمد ہی کھڑی ہو گئی سرکار کھڑا ہو گیا تو پورے وصول امام الانبیاء سارے وصول کھڑے ہو گئے محبوب نے سیدان کا اس کا قبال کیا میں نے بڑے بڑے اولیاء کو دیکھا خدا کی قسم میں بڑے بڑے بلیوں کی صحبت دیکھی جب سیدان کا نام آتے تو وہ اپنے سر کو جھپا ایسے سر کو جھپا دیتے اور آگے میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں علمہ اسماعی الحقی جو ہمارے اہل سنت کے اندر اس سے بڑی کوئی تفسیر نہیں ہے تیز جلدوں میں ہے بغداد شریف کے سب سے بڑے عالم ہمارے اہل سنت کے پاس اس سے بڑی کوئی تفسیر نہیں ہے اس میں علمہ اسماعی الحقی لکھتے ہیں تفسیر روح البیان میں کہ اما سنت کے وسال کا جب دن ہوا تو اضرائید علیہ السلام نے بولا میرے رب میں نے آر فکر حکم پہ موسیٰ علیہ السلام اما حضا علیہ السلام اما حاجرہ علیہ السلام سارے انبیاء ان کی بیچوں کے ارواح کو قبض کیا تجھے اپنی عزت اور جلال کا واسطہ ہے رب مجھے حیاء آتی ہے کہ میں سیدہ کا روح کس طرح نگاہ دے اضرائید علیہ السلام کہتے ہیں میرا رب میں تجھے اپنی عزت جلال کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے میں مجھے یہ کام مجھ سے نہ لے پھر علمہ اسماعی الحقی فرماتے ہیں کائنات میں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ وہ ہستی ہے جس کا روح مبارک اللہ پاک نے اپنے بڑائی کے ہاتھوں سے نکال تو سنیں کیا ہے تو آج شیر پڑھیں اممہ کے نظرانے میں سیدہ لہرات رہا پیارا زمانہ یاد ہے سیدہ لہرات رہا پیارا زمانہ یاد ہے گود میں نے گر ہسنے قرآن سنانہ یاد ہے سبحانہ سیدہ عبید الغفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہاں ہم سجوت نے لکھایا تھا فرمایا کہ حضور علیہ ابھی پردے کے آیت نے اتری تھی تو سیدہ عبید الغفاری رضی اللہ عنہ فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا عبید الزر جلتی کرو مولا علی کو گناہو صحیح فرماتے ہیں میں جیسے گیا تو گجرے میں کوئی نہیں تھا کوئی بھی نہیں تھا اور ایسے چکی بغیر کسی چلانے والے کے چل رہی تھے تو سیدہ عبید الغفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں آیا میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ میرے آقا میں گیا تو عجیب آتی اور مولا علی تھے گھر میں کوئی نہیں تھے مگر چکی جو ہے نا وہ بغیر کسی چلانے والے کے چل رہی تھی اور اٹھا از خود اٹھا بن رہا تھا تو سرکار نے فرمایا عبید الغفاری رضی اللہ عنہ کیا مقام ہے سیدہ عبید الغفاری کا حضور علیہ السلام بخاری جو میں فرمایا آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اس پوری کائنات میں اگر کوئی صادق سچا ہے تو عبید الغفاری ہے وہ فرماتے کہ میں نے دیکھا میں نے پوچھا حضور علیہ السلام فرما عبید الغفاری رضی اللہ عنہ کہ اللہ پاک نے فرشتے مقرر کیے میری لادلی کے لیے میری شہدادی کے لیے جو سیدان کے گھر آکے فرشتے کام کرتے ہیں سبحان اللہ زور سے بھولے ایک فجر پہ ایک دوست کو میں حدیث سنا رہا تھا تو میں حدیث پڑھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری ماں بہنیں گوھر سے سنے اور ماں بہنوں کو سنانا بھی سنے تو سیدنا مولا علیہ فرماتے کہ حضور علیہ السلام پوچھا کہ اے میرے صحابہ رضوان اللہ تعالی مجھے بتاؤ کہ عورت کی سب سے اچھی خوبی کیا ہے نوی سے نے فرمایا جاگ رہے ہو یہ آپ کو نہیں کہتا ہے میری ماں بہنوں کو کہتا ہے آپ کو بولا جو میری امائیں سن رہی ہیں میری بہنیں سن رہی ہیں وہ ضروری ہے اور سیدان کی صیرت ضرور پڑے میری ماں بہنیں یہ پوری کائنات کے لیے درس ہے پوری زندگی کا تو امائ نے فرمایا سب صحابہ نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے بولا علی نے فرمایا کہ آقا نے سوال نہیں دیا امائ نے فرمایا بولا علی پردے کا انتظام کرو اس کا جواب میں بابا جان کو دے دی تو عورت سبان اللہ تو بولے جاگ رہے ہو امائ پردے ایک میں آئی تو سرکار نے پوچھا امائ عورت کا سب سے اچھی خوبی عورت میں کونسی ہے تو امائ نے پردے سے میں جواب دیا بابا سائی عورت کی اچھی خوبی یہ ہے کہ کوئی غیر محرم مرد نہ اس کو دیکھے نہ عورت اس غیر محرم کو دیکھے نہ وہ اس کو دیکھے سبان اللہ تو بولے ابھی میری مائیں بہنیں پردے کا حکم سیدان سے شیخو اگر سیدان سے محبت کرتی ہو تو پردہ کرو غیر محرم سے نہ وہ آپ کو دیکھے نہ آپ ان کو دیکھو یہ مہمو کا یہ سیدان کا پیغام ہے بلکہ حد ہے حضرت 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 کیا فرمایا بے اجازت ان کے گھر جبریل جاتے نہیں بے اجازت ان کے گھر جبریل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شانِ اہد بے